اسلام علیکم مجھے یہ لوگوں سے جو سوال کر رہا ہے یہ ذرا غور سے سنی گا یہ اس کا سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے اور یہ یاد رہے گا وہ جو پیچھے ہوتا آ رہا ہے اور پیچھے سے لے کے ابھی تک لوگوں کی ذہنیت دیکھیں یہ کیا ہے یہ سنیں مجھے سر میں آپ سے دو جملے عرض کروں گا آپ نے انتخابات کرنے اس چیز کے کہ جو جملے جو بول رہا ہے وہ غدار ہے یا محبے بطن ہے پہلا جملہ یہ ہے ایک شخص کہتا ہے کہ اداروں کے یا کوئی کام نہیں ہے ہماری چیزوں میں مخالقت کریں مدارکت کریں اداروں کا فرض ہے کہ ہم پر بات کریں تو یہ کوئی محبے بطن کہے گا یا افر غدار کہے گا جو یہ بات کرے گا وہ غدار جو یہ بات کرے گا وہ غدار ایک اور شخصیت یہ کہتی ہے کہ موجودہ حرمی چیز میرے اخلاص سازش کر رہے ہیں اب یہ جو بات کرنے والا ہے یہ محبے بطن ہے یا غدار ہے غدار ہے سر جی دونوں جملے سنے آپ میں دونوں جملے ہو لئے گردار یہی کھڑے رہی ہے کاری سرآڈا رہی ہے دار ہے جاں پھر کیا کہتے ہیں آپ گردار ہے وہ خدا ہے کون ہے پاک فہوز گندا پاک جو جملے کہا ہے وہ گردار کا کہتا ہے جو فہوز کے اخلاف بولے گا وہ گردار ہے میں نے کہا وہ خدا ہے خدا رہے ہیں خدا رہا ہمیں پہلا کہ کہsis خدا ہے ٹھیک ہے Safety آپ لوگ کی مادنے کہ خدا ہے سوال کہا رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی غدار ہے یہاں جی غدار ہے ٹھیک ہو جی آج نہیں نائنٹی پسند لوگوں نے کہا کہ غدار ہے مجھد آر بیٹی میرے خلاس آجیز کہہ رہا ہے غلط ہے غلط بولتا آجیز گیاد رکھیے گا انہوں نے انہوں نے آپ نے آپ نے اور سر آپ نے لیکن چار بندوں نے کہا کہ غدار ہے سر جو میں نے پہلا جملہ عرض کیا تھا وہ بانگے پاکستان قائد عظم کا تھا اور جو میں نے دوسرا جملہ عرض کیا تھا وہ مادرے ملت فاطمہ جنہ کا تھا اب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دونوں غدار ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں سر جو پہلا جملہ میں نے بولا تھا وہ بانگے پاکستان قائد عظم کا تھا جو دوسرا جملہ بولا وہ مادرے ملت فاطمہ جنہ کا تھا کیا کمنٹ کریں گے اس کے بارے کیا کمنٹ کریں گے وہ کیسے غدار ہو سکتی ہیں سر ہمارے اخباروں میں آیا تھا انہوں نے پاکستان ہمیں بنا کے دیا جنہوں نے ان کے ساتھ گداری کیا وہ گدار ہے اب آپ کا فیصلہ روائیڈ ہے وہ گدار نہیں ہے اگر فاطمہ جناح یا قائد عاظم کو گدار کہے گا نا وہ سزا کے قابل ہے وہ خود گدار سنلیہ بھی از لوگوں کے ذہنوں میں کیا بھرا گیا ہے کہ کون گدار ہے کس طرح گدار ہے وہ جسے سلائٹ کرتے لوگ کہتے ہیں اسے کانٹا لگا کے کہ یہ گدار ہے اسے لوگ گدار کہتے ہیں اسی بات پر وہ گدار کرتے ہیں بے شک وہ کسی نے بھی کہی ان کو پتا نہیں لیکن یہ بات جو کہے وہ گدار ہے یہ سنیں لیکن بچاروں کو پتا نہیں کہ یہ اصل میں بات یہ کس نے کی دی حقیقت جو دی یہ آپ نے سن لیا سب کے پہلے وہ کیا کریں اور دوسرے کا نام لے تو پھر اس پہ وہ کیا کریں کہ یہ گدار نہیں ہے جو اسے گدار کہے گا وہ خود گدار ہوگا تو اگر از ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر شکریہ اللہ حافظ